اسلام علیکم guys welcome back to the new video اور آج کی یہ ویڈیو مونی ٹیک کے نام کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو کہ بہت سارے لوگوں کے مند میں ہوتی ہیں اور انفیکٹ مجھے بہت سارے لوگ ورٹس پہ ٹیلی گرام پہ یا پھر کمٹس میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ مونی ٹیک سکیم ہے یا ریل ہے یا فیک ہے یا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ ارننگ دیتی ہے یا پیمنٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے اس کے علا اور ارگینک کیسے کر سکتے ہیں تمام کوسٹن جو آپ کے ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کے کلیر کر دوں گا جس کے بعد آپ کے مند میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہے گا تو ویڈیو کو میں شروع کرتا ہوں لیکن دوست سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہو تو چینل کو یہاں پہ لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کر کے آل کر دے تاکہ آپ کو جو بھی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو مل سکیں اور اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ دیکھ سکت ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سکیم ہے یا یہ ارنگ نہیں دیتی تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک پروف دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے اب یہ صرف میں ایک اکاؤنٹ کا دکھا رہا ہوں ورنہ میرے پاس تین اکاؤنٹ چل رہے ہیں تو وہ اس ڈیوائس میں لوگ ہی نہیں ابھی وہ آپ کو نہیں دکھاؤں گا صرف میں آپ کو ایک اکاؤنٹ دکھاؤں گا جو کہ آپ کو پہلے بھی دکھاتا ہوں دوسرے اکاؤنٹ میں فیلال نہیں دکھاؤں گا یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ میرا آکاؤنٹ ہے اس میں ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ایٹی فور ڈالر ہرننگ ہو چکی ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سی پی ایم یہ ہر نہی ہے یہاں پہ یہ ارنگ ہے کیم$ ہی اگر میں دکھا رہی تا ہوں یہاں مجھے یہاں ہر نیرمت میں극 کی ہے لیا تھا اور یہاں پہ ابھی اس مہینے اس پہ کام کر رہے ہیں تو ابھی اس پہ ایٹی فور ڈالر ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی ہم وڈرہ لیں گے اور میرا پرسنلی میں آپ کو بتاؤں تو مجھے کبھی کوئی ایشو نہیں آیا مونٹ ایک پہ نہ کبھی کوئی اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے نہ کبھی مجھے کوئی پیمنٹ کا ایشو آیا ہے تو ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہوتی وہ میں آپ کو کلیر کروں گا کہ آپ لوگوں کے اکاؤنٹ کیوں سسپینڈ ہوتے ہیں کیا ریزنز ہو سکتی ہیں جو کہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ یہ یہ جب آپ غلطیاں کرتے ہیں تو اس سے آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ سیلف ارننگ کرتے ہیں نا سیلف یعنی کہ خود کرتے ہیں ایشو ان کو آتا ہے جو ارگینک کر رہے ہیں نا ان کو آپ جس سے مرضی اٹھا کے دیکھ لیں ان کو کبھی کوئی ایشو نہیں آیا نا ان کی پیمنٹ کا ایشو آتا ہے نا ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتا ہے وہ تو ہنڈر پرسن سیف ہوتا ہے کوئی اس میں رسک والی بات ہی نہیں ہے اب بات آ جاتی ہے جو لوگ سیلف ارننگ کرتے ہیں خود ارننگ کرتے ہیں پروکسی سے یا پھر وی پی این سے تو دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کوئی پروکسی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو پروکسیاں کوئی اتنی خاص نہیں ہوتی کچھ کمپنیز کی اتنی بیکار ہوتی ہیں آپ لوگ اس کا صرف ہور ڈوٹ نیٹ پہ جا کے اس کا وہ چیک کر لیتے ہیں آئی پی سکور لیکن اس کی جو مین چیز ہوتی وہ آپ چیک ہی نہیں کرتے اس کی مین چیز چیک کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے سکیم لیٹکس ڈوٹ کوم پہ اب سکیم لیٹکس ڈوٹ کوم پہ جب آپ جاتے ہیں ادھر آپ اپنی آئی پی چیک کرتے یعنی کہ پروکسی کو چیک کرتے تو اس میں سکیم سکور ان کا اتنا زیادہ ہوتا ہے پروکسیز کا وہ آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ چیز بہت میٹر کرتی ہے اگر وہ ایک ویب سیٹ ڈیٹیکٹ کر سکتی کہ یہ والی جو آئی پی ہے یا یہ جو پروکسی ہے یہ والی ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ تو اتنی بڑی کمپنی ہے تو یہ تو فوراں ڈیٹیکٹ کر لیتے کہ آپ خود کام کر رہے ہیں یا کسی فیک آئی ڈی سے کر رہے ہیں فیک آئی پی کر رہے ہیں تو یہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں تو سیلف والوں کو تو میں یہی کم گا کہ سیلف ویسے بھی رسکی ہوتی ارننگ ٹھیک ہے کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کی مہارت ہے اس میں کچھ ٹریکس ڈیپس ہوتی ہیں جن کو فولو کر کے آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ ایزیلی نہیں کر سکتے اور سیکنڈ نمبر پہ بات آتی ہے آر بیٹراج کی جیسے ایڈ نیٹورک ہوتے ہیں رشیان سائٹیں ہوتی ہیں یا ریچ ایٹس ہے کوئی بھی جہاں سے بھی آپ لیتے ہیں ایڈ نیٹورک جو ہیں یہ کبھی بھی آپ کو ہنڈرڈ پرٹسن ریل ٹریفک نہیں دیتے یہ میں آپ کو بتا دوں اب مونی ٹیک جو ہے وہ آپ کی جو وی پی این یا پروکسی والی جو ہوتی ہے نا اگر آپ کے انویلڈ ٹریفک آ رہی ہے بوٹک ٹریفک آ رہی ہے تو یہ آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیتا ہے سیدھی بات ہے تو آپ جب اس پہ کام کرتے ہیں تو آپ نے یہ چیز تھیان رکھنی ہوتی کہ آپ نے جب آرمیٹراج کرنا ہے تو آپ نے کسی ایسے ایڈ نیٹورک سے ٹریفک لینی جو کہ ریل پروائیڈ کرتا ہو کیونکہ بہت سارے ایڈ نیٹورک ایسے ہوتے جو کہ آپ اگر ہزار ٹریفک لیتے تو اس میں سے تین چار سو ریل ہوتی باقی پانچ چھ سو وہ اپنی ربوٹک ٹریفک ہوتی ہے یا پھر فیک ٹریفک ہوتی ہے ڈیوپین پروکسی سے ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے اس وجہ سے مین جو ریزن ہوتی وہ یہ ہوتی جو لوگ ٹریفک یا تو خود ڈالتے ہیں پروکسی ویپین سے ان کی پروکسی یا ویپین کی وجہ سے سسپینڈ ہوتا ہے یا پھر جو ایڈ نیٹورک سے ٹریفک لے رہے ہوتا ہے تو ان کی ٹریفک ہی نہیں ٹھیک ہوتی وہ سفسی ٹریفک لیتے ہیں کئی سے ان میں سے بوٹک ٹریفک ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ریزن ہوگی دوسرے نمبر پہ ایک ریزن آتی ہے کہ کچھ لوگوں کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا کسی ریزن سے بھی ٹریفک کی وجہ سے پھر وہ اسی کمپیوٹر پہ دوبارہ نیو اکاؤنٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ نیو اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ سیم آئی پی آڈریس پہ اگر آپ دوبارہ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس میں آپ کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہونے کے کافی زیادہ وہ چانسز ہوتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی کہ ایک ڈیوائس پہ آپ ایک ہی اکاؤنٹ یوز کریں اگر آپ سیکنڈ لوگن بھی کرتے ہیں تو اس کا ایشو ہو جائے گا اب میں اپنی ڈیوائس پہ صرف ایک ٹائم پہ ایک ہی اکاؤنٹ اپنا لوگن رکھتا ہوں دوسرا اکاؤنٹ جو ہے وہ میری دوسری ڈیوائس میں یا پھر اگر اس میں آپ ایوریج سی پی ایم چیک کریں تو ہنڈر ڈالر سے نیچے ہے ٹھیک ہے میری ایوریج جو ہے وہ سکسٹی ون ڈالر اور میری ساری ٹرافک یو ایس کینیڈا سے ہے مطلب ان کانٹریز سے ہے اور یہ ساری ٹرافک بھی ریال ہے کیونکہ میں یہ لے رہا ہوں فیس بک سے اور اس کے علاوہ کچھ اور پلیٹسوم جہاں سے ریال پرسنز آتے ہیں یعنی کہ میں یہ کسی ایڈ نیٹوک سے نہیں لے رہا اس میں مجھے تھوڑی سی کوشلی ضرور پڑتی ہے ٹرافک کافی کوشلی پڑتی بلکہ بڑ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں مجھے اس طرح کا کوئی رسک نہیں ہوتا اب جو لوگ سیل فرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی اکثر سی پی ایم چلی جاتی ہے دو دو سو تین تین سو ڈالر پہ اس سے بھی اوپر چلی جاتی ہے تو جب آپ کی سی پی ایم زیادہ اوپر جاتی ہے تو اس سے آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے کیونکہ مونٹیک کو یہ پتا چلتا ہے پھر وہ آپ کے اکاؤنٹ چیک کرتا ہے جب ڈیپ لی چیک کرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے یہ کوئی انویلڈ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو آپ نے سی پی ایم کو جو ہے انکریز کبھی بھی نہیں کرنا اس کو آپ نے ہمیشہ نیچے رکھنا ہے کوشش کریں پچاس ساٹھ تک ہی رکھیں اس سے اوپر نہ لے جائیں اور اپنی اگر آپ سیلف کر رہے ہیں تو اس کا بھی میں ذمہ دار نہیں ہوں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے میں ریکومنڈ نہیں کروں گا کہ آپ سیلف کیونکہ سیلف کرنی بھی ہے تو اس میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ہاں آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ آر بیٹراج پلس جو ہے وہ سیلف ارننگ کر لیں کیونکہ میں بھی اس طرح کرتا ہوں میں زیادہ ٹرافک جو ہے پرچیز کرتا ہوں اگر مجھے سی پی ایم انکریز کرنی ہوتی تو اس کے لیے میں تھوڑی سی سی سیلف کلکس کرتا ہوں تاکہ سی پی ایم انکریز ہو جائے ورنہ میں موسٹلی جو ہے وہ آر بیٹراج ہی کرتا ہوں چاہے مونٹیگ ہو چاہے ایڈ ایکس ہو جائے ایڈسنس ہو تو آر بیٹراج ہی کرتا ہوں لیکن اس کی سی پی ایم کو کٹرول کرنے کے یا انکریز کرنے کے لیے میں ضرور سیلف کا تھوڑا سا یوز کرتا ہوں تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی ٹرافک جو بھی آرہی ہے وہ ریل ہونی چاہیے اور اگر آپ تھوڑی بہت دینا بھی چاہتے ہیں سی پی ایم کو بڑھانے کے لیے تو اس کے لیے آپ اچھی والی پروکسز یوز کریں اور اس کے بعد بات آ جاتی ہے پیمنٹ میتھڈ کے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ پیمنٹ میتھڈ ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو فورا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ ان سے اگر کنٹیکٹ کریں گے تو زیادہ چانسز ہوتے کہ آپ کا اکاؤنٹ ریگاور ہو جاتا ہے فوراں وہ ٹھیک کر دیتے ہیں لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ پاکستان سے آنا تو آپ پاکستان میں اگر پی پال کا اکاؤنٹ لگاتے ہیں تو اکثر ان لوگوں کو issue آتا ہے جو پاکستان میں پی پال کا اکاؤنٹ اٹیچ کرتے ہیں تو ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے یا پھر اس کے علاوہ ایک اور ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی پیونیر اکاؤنٹ یا جو پیونیر اور پی پال یہ دو وہ default option دیتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ان کو ریکویسٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کسی بھی method کے لئے اور اس کے علاوہ اگر آپ کا پیونیر اکاؤنٹ کسی منٹیک کے اکاؤنٹ میں اٹیچ تھا جو کہ اکاؤنٹ آپ کا سسپینڈ ہو جو کہ اکاؤنٹ کا پھر آپ اس پیونیر اکاؤنٹ کو کسی دوسرے اکاؤنٹ میں اٹیچ نہیں کر سکتے نہ ہی at a time کر سکتے جو آپ نے ایک اکاؤنٹ ایک کسی بھی منٹیک اکاؤنٹ پہ اٹیچ کر دیا ہے ایک دفعہ بس اس کو بھول جائیں کہ آپ اس کو دوبارہ کسی دوسرے اکاؤنٹ پہ اٹیچ کر سکتے ہیں یا پھر same method کو آپ کسی اور اکاؤنٹ میں یا پھر بند ہو جائے پھر نیا بنا کہ آپ use کر سکتے یہ آپ نے نہیں کرنا اس طرح اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائتا ہے ہاں ان کی منٹیک کے جو policies ہیں وہ بہت زیادہ strict ہیں اس سے میں بھی اس سے مطمئن نہیں ہوں کہ بہت زیادہ strict ہیں یہ گوگل سے بھی زیادہ ہیں اور آپ نے جو ہے traffic کا خیال رکھنے آپ facebook ویرہ سے یا real traffic کہیں سے بھی لے سکتے ہیں اور اس پہ جو ہے cpm وگرہ اچھا ملتا ہے US Canada کا ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ملتا ایڈس تیرا اور ان companies سے تو کافی زیادہ better ملتا ہے یہاں پہ cpm اور اس کے علاوہ جو kyc ہوتی ہے kyc آپ کو کرنی ہوتی ہے یہ لازمی ہوتی جیسا کہ میں نے اپنے کورس میں بھی بتایا ہوا ہے جس میں میں نے اکاؤنٹ بنانا سکھایا کہ کس طرح بناتے تو اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ جب آپ نے اکاؤنٹ create کرنا ہے منوٹیک کا تو اپنے آئی ڈی گارڈ والے real name پہ کرنا ہے real name and address پہ کیونکہ بعد میں kyc ہوتی تو آپ کی ذرا سی بھی spelling یا name کی mistake ہوئی تو آپ کا اکاؤنٹ reject ہو جائے گا تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں کو ایشو آتا ہے اکاؤنٹ suspend ہو جائے تھا یا پھر restriction لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے جو بھی منوٹیک کو لے کر جو questions تھے وہ clear ہو چکی ہوں گے تو final result یہی ہے کہ منوٹیک کوئی scam نہیں ہے بس ان کی جو policies ہیں وہ زیادہ strict ہیں بس ان کو آپ نے follow کرنا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ انشاءاللہ کبھی بھی suspend نہیں ہوگا اور آپ اس پہ کام کریں organic کریں arbitrage بھی کریں لیکن real کریں موسیقی